اچھا بھئی کل کہاں تک لکھا تھا پہلے شریمِ دنیا میں کے بعد کبھیلی آئیں گے پڑھئیے امام شافر امام اللہ کی دلیل کے بعد سے بھئی اچھا چھلیے ٹھیک ہے آگے لکھئیے احناف کی دلیل کو سمجھنے سے پہلے تین مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے احناف کی دلیل کو سمجھنے سے پہلے تین مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے تین مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے مقدمہ اولا مقدمہ اولا ایک نفی ہے اور ایک ہے نہیں ایک نفی ہے اور ایک ہے نفی تو دو لفظ ہوئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی دو لفظ ہے یہاں پر یہ جیسے لکھ لیں چاہے بیسے لکھیں یا دو لفظ ہے یہاں پر ایک نفی ہے اور ایک آخر نہیں نہیں میں عادم فیل بندے کے اختیار سے ہوتا ہے نہیں میں عادم فیل بندے کے اختیار سے ہوتا ہے لہٰذا بندہ اگر لہٰذا بندہ اگر فیلے من ہی انہو فیلے من ہی انہو کہ کرنے سے باز رہے فیلے من ہی انہو کے کرنے سے باز رہے تو اسے ثواب ملتا ہے اور اگر کر لے تو سزا کا متحق ہوتا ہے اور اگر کر لے تو سزا کا متحق ہوتا ہے اور اگر عادم فیل بندے کے اختیار سے نہ ہو تو یہ نفی کہلاتا ہے لہٰذا نفی میں عادم فیل بندے کو ثواب ہی نہیں ملتا کیونکہ یہاں عادم فیل کیونکہ یہاں عادم فیل بندے کے اختیار سے نہیں کیونکہ یہاں عادم فیل بندے کے اختیار سے نہیں مثلا گلاس میں پانی ہی نہ ہو گلاس میں پانی ہی نہ ہو اور پھر بندے سے کہا جائے پانی مت پی اور پھر بندے سے کہا جائے پانی مت پی تو یہ نفی ہے تو یہ نفی ہے کیونکہ بندہ کیونکہ پانی ہی نہیں تو بندہ پانی پینے پر قادر بھی نہیں کیونکہ کیونکہ پانی ہی نہیں تو بندہ پانی پینے پر قادر بھی نہیں اور اگر پانی ہو اور اگر پانی ہو اور پھر اسے منع کیا جائے تو یہ نہیں ہے اور پھر اسے منع کیا جائے تو یہ نہیں ہے نفی کی اور مثالیں نفی کی اور مثالیں جیسے کہ اندھے سے کہا جائے تو نہ دیکھ اندھے سے کہا جائے تو نہ دیکھ بھونگے سے کہا جائے تو نہ بول بھونگے سے کہا جائے تو نہ بول بہرے سے کہا جائے تو نہ سن بہرے سے کہا جائے تو نہ سن اپاہج سے کہا جائے تو نہ دوڑ اپاہج سے کہا جائے تو تیز نہ دوڑ تو ان کاموں میں اس بندے کا اختیار ہی نہیں کیونکہ وہ ان کاموں کے کرنے سے ہی آجز ہے تو ان کاموں میں بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں کیونکہ وہ ان کے کرنے سے ہی آجز ہے تو یہ نفی ہوئی تو یہ نفی ہوئی اور یاد رکھو نفی قبیح ہے نفی قبیح ہے قاف دو نکتوں والا با یا اور حا خفقے والی بھئی قبیح قبیح ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ کیا ہے بندے کا جب اختیار ہی نہیں ہے پھر اس کو منع کرنے کا کیا مانا بھئی وہ تو آجز ہے پہلے ہی کرنے سے تو اس کو منع کرنا درست نہیں ہے بھئی با سمجھ میں آئی بھئی جو چیز بندے کے اختیار میں ہو اس سے اس کو منع کیا جاتا ہے جو اختیار میں ہی نہیں ہو اس سے اس کو منع نہیں کیا جاتا اور اس جو اختیار میں نہیں ہے اس سے منع کرے کوئی تو یہ درست سمجھتا ہے کوئی اس بات کو اندھے کو یہ کہنا نہ دیکھ کوئی درست سمجھتا ہے اس کو بھئی نہیں یہ قبیح ہے بھئی جبکہ نہی میں جبکہ نہیں میں ضروری ہے کہ آدم فیل بندے کے اپنے اختیار سے ہو جبکہ نہی میں ضروری ہے جبکہ نہی میں ضروری ہے کہ آدم فیل بندے کے اپنے اختیار سے ہو کہ آدم فیل بندے کے اپنے اختیار سے ہو مقدمہ ثانیہ مقدمہ ثانیہ نہ ہی نہ ہی جب حکیم ہو بھئی آپ نے عمر کی بحث میں کیا پڑا تھا عامر عمر دینے والا جب حکیم ہو تو یہ کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے کہ عمر میں کیا ہو کہ معمور بھی میں کیا پایا جائے حسن پایا جائے حکیم ہے دانہ ہے وہ بات کا حکم دے رہے ہیں معلوم ہوا اس کے اندر کیا ہوگا حسن ہوگا کوئی اچھا ہی ہوگی اور حکیم جب دانہ کسی بات سے منع کر رہا ہے معلوم ہوا اس کام میں کوئی برائی ہوگی کوئی خوبہ ہوگا کیا ہوگا خوبہ ہوگا تو یہ بات میں کر رہا ہوں کیا لکھا بھئی نہ ہی جب حکیم ہو تو اس کی تو اس کی نہیں تقاضہ کرتی ہے تو اس کی نہیں تقاضہ کرتی ہے من ہی عنہو کی قبیح ہونے کا من ہی عنہو من ہی عنہو کی قبیح ہونے کا تو نہیں مقتضی ہوئی تو نہیں مقتضی ہوئی اور قبحہ مقتضا ہوا قبحہ بھئی قبحن قبحن تو نہیں مقتضی ہوئی اور قبحہ کیا مقتضا کیا ہوا قبحہ قبحہ آپ اس مقتضا یعنی قبحہ کو آپ اس مقتضا یعنی قبحہ کو ایسے طریقے پر ثابت کرنا ضروری ہے ایسے طریقے پر ثابت کرنا ضروری ہے جس سے مقتضی کا باطل ہونا لازم نہ آئے جس سے مقتضی کا باطل ہونا لازم نہ آئے یعنی یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کہ نہیں کا وجود ہی باقی نہ رہے کہ نہیں کا وجود ہی باقی نہ رہے اور وہ نفی میں تبدیل ہو جائے اور وہ نفی میں تبدیل ہو جائے لکھ لیا بھئے مقدمہ سالسہ مقدمہ سالسہ بھئے یہ بحث محفوظ رہا بھئے آپ کو اگلی کتاب نور الانوار وغیرہ کے اندر بھی یہ بحث کام مقدمہ سالسہ ہر چیز میں اختیار اس کی مناسبت سے ہوتا ہے ہر چیز میں اختیار اس کی مناسبت سے ہوتا ہے تو افعال حصیہ میں اختیار ہونے کا تو افعال حصیہ میں اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے تو افعال حصیہ میں اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو مسئلن ایک آدمی زنا کرنے پر قادر ہو زنا زنا کرنے پر قادر ہو اور پھر اپنے اختیار سے اور پھر اپنے اختیار سے نہی کی وجہ سے رک جائے نہی کی وجہ سے رک جائے تو اسے ثواب ملے گا سمجھ میں آیا بھئے قرآن میں کیا آیا ہے وَلَا تَخْرَبُ زنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ ہوئے تو دیکھا اس نہی کی وجہ سے وہ رک گیا اور نہی کے آنے کے باوجود بندے کو اس فیل کے کرنے کا اختیار ہے یعنی اختیار یعنی حضن اس کے کرنے پر کیا ہے وہ قادر ہے تو اختیار ہے اور اختیاری فیل یہ یہ نہیں ہی ہے اختیاری فیل سے روکا جائے یہ کیا کہلاتا ہے نہیں تو بندہ کیا ہے اور یہ زنا کس میں سے افال ہے شریعت سے پہلے جو اس کا معنی تھا شریعت کے آنے کے بعد وہ معنی کوئی تبدیلی نہیں آئی بھئی جی الگ سطر لکھ یہ جبکہ افعال شرعی میں اختیار جبکہ افعال شرعی میں اختیار شارع کی جانب سے ہوتا ہے اختیار شارع کی جانب سے ہوتا ہے کیونکہ اس چیز کا سمجھ نہ ہی شریعت پر موقوف ہوتا ہے کیونکہ اس فیل کا سمجھ نہ ہی شریعت پر موقوف ہوتا ہے بندے کے حسن اس پر قادر ہونے بندے کے حسن اس پر قادر ہونے بندے کے حسن اس پر قادر ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس فیل کا تحقق وجود کیونکہ اس فیل کا تحقق وجود موقوف على الشرع ہوتا ہے کیونکہ اس فیل کا تحقق تحقق وجود موقوف على الشرع ہوتا ہے لہذا اگر شارع نے لہذا اگر شارع نے اس فیل کے کرنے کی اجازت تھی لہذا اگر شارع نے اس فیل کے کرنے کی اجازت دی تو یہ فیل بندے کے اختیار میں ہوگا تو یہ فیل بندے کے اختیار میں ہوگا اور اگر یہ شارع نے اجازت نہ دی اور اگر شارع نے اجازت نہ دی تو یہ بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہوگا تو یہ بندے کے اختیار ہی میں نہیں ہوگا اگر اگرچہ حسن بندہ اس کے کرنے پر خادر ہو اگرچہ حسن بندہ اس کے کرنے پر خادر ہی کیوں نہ ہو مقدمات ختم ہوئے دلیل احناف دلیل احناف نہی کے بعد فیعل شرعی میں خوبہ آیا نہی کے بعد فیعل شرعی میں خوبہ آیا اب اگر اس فیعل کو اب اگر اس فیعل کو قبیح لعینی قرار دیا جائے قبیح لعینی قرار دیا جائے تو یہ فیعل نہ اصلا مشروع رہے گا اور نہ وصفن تو یہ فیعل نہ اصلا مشروع رہے گا اور نہ وصفن کیونکہ جو چیز قبیح لعینی ہی ہو شار کبھی بھی اس کا اختیار نہیں دیتا شار کبھی بھی اس کا اختیار نہیں دیتا شار کیونکہ جو چیز قبیح لعینی ہی ہو شار کبھی بھی اس کا اختیار نہیں دیتا لعینی جب یہ اصلا مشروع ہی نہ رہا تو جب یہ اصلا مشروع جائز ہی نہ رہا مشروع کا کیا معنی جائز مشروع کا معنی جائز تو جب یہ اصلا مشروع ہی نہ رہا یعنی شار نے اس کے کرنے کی اجازت ہی نہیں دی یعنی شارع نے اس کے کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تو یہ فعل بندے کے اختیار میں ہی نہیں رہے گا تو یہ فعل بندے کے اختیار میں ہی نہ رہے گا اور جب یہ فعل بندے کے اختیار میں ہی نہیں اور جب یہ فعل بندے کے اختیار میں ہی نہیں تو بندہ اس فعل کے کرنے سے آجز ہوا بندہ اس فعل کے کرنے سے اور آجز کو کسی فعل سے منع کرنا نفی ہے نکن نہیں اور آجز کو کسی فعل سے منع کرنا نفی ہے نکن نہیں اور نفی انتہائی قبیح ہے اور نفی انتہائی قبیح ہے اور نفی کیا ہے انتہائی تو اگر اس کو قبیح لعینی ہی قرار دیا جائے تو اگر اس فعل شرعی کو اگر اس فعل شرعی کو نہیں کے آنے کے بعد اگر تو اگر اس فعل شرعی کو نہیں کے آنے کے بعد قبیح لعینی ہی قرار دیا جائے تو شارع کا آج اس آج اس کو منع کرنا لازم آئے گا آج کو منع کرنا لازم آئے گا اور آج کو منع کرنا تو قبیح ہے اور آج کو منع کرنا تو قبیح ہے تو شارع کی طرف قبیح چیز کی نسبت لازم آئے گی مر شارعہ تشارع کی طرف قبیح چیز کی نسبت نازم آئے گی لازم آئے مرز آئے مرز مرز آئے جو کہ درست نہیں یعنی شعرے کا آجز کو منع کرنا محال ہے یعنی شعرے کا آجز کو منع کرنا محال ہے اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوا کرتی ہے اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوا کرتی ہے لہذا نہیں کہ آنے کے بعد لہذا نہیں کہ آنے کے بعد فعل شرعی کا قبیح لعین ہی ہونا محال ہوا اور جب وہ قبیح لعین ہی نہیں تو پھر یقیناً قبیح لغیر ہی ہے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے اور غیر کی وجہ سے قبیح ہے اور غیر کی وجہ سے قبیح ہے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے اور غیر کے اعتبار سے غیر کی وجہ سے قبیح ہے تو یعنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور جائز ہے مشروع اور جائز ہے اور وہ سب کے اعتبار سے غیر مشروع اور وہ سب کے اعتبار سے غیر مشروع مشروع ہونے کا معنی ہے مشروع ہونے کا مطلب یہ ہے مشروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرعن اس کی اجازت ہے کہ شرعن اس کی اجازت ہے جبکہ فیل حصی سے منع کیا جائے جبکہ فیل حصی سے منع کیا جائے تو وہ قبیح لعین ہی ہوگا تو وہ قبیح لعین ہی ہوگا اور ذات و اصل کے اعتبار سے ہی مشروع نہ رہے گا اور ذات و اصل کے اعتبار سے ہی مشروع نہ رہے گا اور اس سے نہیں کی نحی عاجز بھی لازم نہیں آتی اور اس سے نحی عاجز بھی لازم نہیں آتی کیونکہ افعال حصیٰہ میں اختیار ہونے کا معنی یہ ہے میں اختیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو لکھ لیا بھئی یہ تھی نہیں کی بحث مولانا بس بھئی تو بھئی اب سمجھ لیں بھئی سبق کو اچھا کیا بات ہوئی بھئی ہاں نہیں کی بحث مولانا بڑی مشکل مباحث میں سے ہیں بھئی یہ تقریر یاد رکھیں انشاءاللہ یہ مقدمات کو آپس میں جوڑتے چلے جائیں انشاءاللہ اخناف کی دلیل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی میں نے بتایا آپ کو افعال دو کسام پر ہیں بھئی ایک افعال حصیٰہ ہے اور ایک افعال شرعیہ ہے افعال حصیٰہ کن کو کہتے ہیں جے کہ ان کا جو معنی شریعت سے پہلے تھا وہی معنی شریعت کے بعد ہے شریعت نے ان کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں تھی بھئی کوئی خیودات وغیرہ ذکر نہیں کی بھئی جیسے فعل زنا ہے بھئی تو یہ بھئی زنا شریعت سے پہلے جو معنی تھا یعنی غیر ملک کے اندر وطی کرنا اب بھی وہی معنی ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی اور جیسے جھوٹ بولنا وغیرہ یہ سب جو معنی ان کا پہلے تھا شریعت سے وہی معنی اب بھی ہے ظلم کرنا جس جو اس کا پہلے معنی تھا اب بھی وہی معنی ہے اور ایک فعل شریعی ہے فعل شریعیہ کن کو کہتے ہیں کہ جن میں شریعت نے کیا کر دی ان کے معنی میں تبدیلی کر دی ہو بھئی جیسے بیعہ ہے بھئی بیعہ شریعت سے پہلے کس کو کہا کرتے تھے مبادلہ المالی بیل مال کا مال سے مبادلہ بس لیکن شریعت نے بڑی قیودات پڑھا دی بھئی بھئی ترازی کی قید پڑھا دی دونوں کی آپس میں کیا ہونی چاہیے رضا مندی ہونی چاہیے اور نیز مالانا ایجاب اور قبول ہونا چاہیے اور ماضی کے سیغے ہونے چاہیے اور شرائط کوئی ایسی شرط نہ ہو جو مقتدع آقد کے فعلہ آپ ہو بہت سی چیزیں اس میں بڑھا دیں تو اس کے بیعہ کے معنی میں شریعت نے کیا کر دی تبدیلی پیدا کر دی تو یہ کیا کہلائے گا فعلے آپ اس فعل کا سمجھنا شریعت پر موفق ہے شریعت کے بغیر ان چیزوں کا لوگوں کو پتا تھا جے کہ بیعہ کس کو کہتے ہیں اس میں ترازی بھی ہوا کرتی ہے اس میں یہ قیدیں بھی ہوا کرتی ہیں یہ شرطیں ہوا کرتی ہیں شریعت کے بغیر کسی کو اس کا پتا تو یہ فعل شرعی کہلاتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی فعل شرعی کہلاتا ہے بھئی اچھا اس کے بعد نہیں آ جائے آپ افعال شرعیہ کے اندر بھی کبھی نہیں آئی روکا گیا آپ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ فعل شرعی ہوگی یا فعل حشتی بھئی فعل حشتی سے اگر روکا جائے تو اس میں تو ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا اتفاق ہے کہ پھر اس سورت میں یہ منہی انہو جس کام سے روکا گیا ہے وہ کیا ہوگا حرام لے غیری ہی ہوگا یعنی قبیح لے آئین ہی قبیح لے ذاتی ہی ہوگا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی یعنی اس کی ذات ہی حرام ہوگی ذات کے اعتبار سے یہ جائز نہیں جبکہ افعال شرعیہ کے اندر نہیں آجائے تو اس میں ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا اختلاف ہے ہم کہتے ہیں افعال شرعیہ میں نہیں آجائے تو وہ کیا ہوگا حرام لے غیری ہی ہوگا بھئی قبیح لے غیری ہی ہوگا جبکہ امام شافعی رحم اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا قبیح لے آئینی ہی ہوگا قبیح لذاتی ہی ہوگا حرام لذاتی ہی ہوگا بھئی حرام لے ذاتی ذات کے اعتبار سے حرام ہوگا ہم کہتے ہیں نہیں ذات کے اعتبار سے حرام نہیں بلکہ کیا ہے ذات کے اعتبار سے یہ جائز رہے گا اور وقف کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا بھئی حرام ہوگا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اب ان کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں بھئی دے دلیل امام شافر احمل اللہ کی یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آگئی اور نہیں آئی ہے حکیم کی طرف سے اور حکیم جب نہیں کرے تو منہی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ منہی عنہو کیا ہو قبعی ہو تو اس کے اندر اس کا قبعی ہونا ضروری بھئی اور قباحت کامل درجے کی مراد کامل درجے کی قباحت کونسی ہے تو ایک قبعی لغیری ہی ہے ایک قبعی لعینی ہی ہے تو قبعی ہونا تو ہے ضروری اب سیاہ تو قبعی لعینی ہی ہوگا اور قبعی لغیری ہی اور ان میں کامل درجے کا قبع کونسا ہے وہ جو قبعی لعینی ہی ہو لہٰذا وہ قبعی لعینی ہی ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی جبکہ احناف دلیل دیتے ہیں بھئی احناف کی دلیل کے لیے میں نے تین مقدمات ذکر کیے تھے بھئی مقدمہ اولا تھا جس میں آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ نفی کسے کہتے ہیں نہیں کسے کہتے ہیں بھئی یاد رکھو ایک بندے کو یہ فیل کے کرنے کا اختیار ہے وہ اس پر قادر ہے اب آپ اس کو کچھ کام سے روکتے ہیں تو یہ نہیں کہلاتی ہے اور اگر ایک آدمی ایک کام پر قادر ہی نہیں ہے اور اس کو اس کام سے روکا جائے تو یہ کیا کہلاتی ہے نفی کہلاتی ہے اور نفی قبع ہے والانا نفی کیا ہے انتہائی قبع ہے بھئی جیسے اندھے کو کہا جائے تو نہ دیکھ یہ کیا ہے نہیں نہیں ہے بلکہ کیا ہے کیونکہ وہ تو پہلے دیکھنے پر قادر ہی گنگے کو کہا جائے تو مت بولو تو پہلے ہی بولنے پر قادر نہیں ہے پھر اس کو منع کیا جارہا ہے یہ قبع ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی یہ پہلا مقدمہ تھا جس میں نفی اور نفی کا فرق سمجھایا دوسرا مقدمہ جس کے اندر آپ کو یہ بتلایا کہ نہیں مختزی ہے اور قبع جو ہے کیا ہے مختزہ ہے بھئی اس لئے کہ نہیں کرنے والا ہی ذات کیا ہے حکیم ہو جب تو یہ نہیں تقاضہ کرتی ہے ایک حکیم ذات ایک چیز سے روک رہی ہے معلوم ہو وہ چیز حسن نہیں ہے بلکہ کیا ہے قبع کوئی بوری ہے تو اس سے منع کیا رہا ہے بھئی تو اس کا قبع ہونا ضروری اس میں قبع کا ہونا ضروری تو آپ قبع یا تو وہ چیز قبع لعینی ہی ہوگی یا قبع لے لیکن اس قبع کا ایسے طریق پر ثابت کرنا ضروری جس سے نہیں ہی کہیں باطل نہ ہو جائے بھئی نہیں ہی باطل نہ ہو جائے سمجھ میں آیا بھئی اگر آپ اس کو قبع لعینی ہی قرار دیں گے پھر تو نہیں کس سے بدل گئی نفی سے بدل جائے گی سمجھ میں آیا بھئی آگے دلیل میں آ جائے گی بات تفصیل سے تو نہیں ہوئی مقتضا نہیں تقاضا کر رہی ہے اور کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے منہی عنہو کے قبع کا قبع ہونے کا اور تو منہی عنہو کا قبع ہونا کیا ہوا یہ مقتضا ہوا نہیں نے تقاضا کیا کس چیز کا منہی عنہو کے قبع ہونے کا تو منہی عنہو کا قبع ہونا یہ کیا ہوا مقتضا اور نہیں کیا ہوئی مقتضی مقتضی آپ اس مقتضی کو اس مقتضا کو ثابت کرنا ہے یعنی من ہی انہو کے قوی ہونے کو ثابت کرنا ہے لیکن ایسے طریقے پر ثابت کرو کہ اس سے کہیں نہیں ہی باطل ہو کر نفی نہ بن جائے سورہ سمجھ میں آگئی یہ مقدمہ ثانیہ تھا مقدمہ ثالثہ میں نے آپ کو یہ لکھوایا کہ ہر چیز میں اختیار اس کی مناسبت سے ہوتا ہے فیل حصی میں بندے کو اختیار ہونے کا کیا معنی یعنی بندہ اس کے حصن کرنے پر قادر ہو جب بندہ اس چیز کے کرنے پر حصن حصن کیا ہو اس کے کرنے پر قادر ہو تو کیا کہا جائے گا بندہ اس کام پر قادر ہے اس کو اس کام کا اختیار ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور جبکہ فیل شرعی میں اختیار شریعت کی جانب سے آیا کرتا ہے کیونکہ اس کا سمجھنا ہی کس پر موقوف تھا شریعت اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ ہوگی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی تو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو افعال حصیہ میں اختیار حصن قادر ہونے پر ہے اور افعال شرعیہ کے اندر اختیار کس کی جانب سے ہے شریعت شریعت نے اجازت دی تو بندے کے اختیار میں ہے شریعت نے اجازت نہیں دی تو بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی نہیں ہے بھئی اس کے بعد دلیل احناف بھئی یہ تین مقدمات کے بعد میں نے ذکر کی تھی بھئی بھئی نہیں آگئی بھئی کیا آگئی نہیں تو آگئی اب یا یہ فیلِ حصی میں آئی گی یا فیلِ شرعی میں اب فیلِ حصی کے اندر آئے تو اس کو تو ہم کیا قرار دے دیں گے قبیح لعینی ہی تو قبیح لعینی ہی ہونے کا کیا معنی یعنی یہ ذات کے اعتبار سے جائز نہیں تو نہ ذات کے اعتبار سے جائز ہے اور نہ وصف کے اعتبار سے جائز ہے جب یہ ذات کے اعتبار سے جائز نہیں تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ بندے کے اختیار میں ہی نہیں یہ تو ذات کے اعتبار سے جائز نہیں بھئی زنا سے منع کیا گیا تو اب آپ یہ کہیں یہ تو بندے کے اختیار میں ہی نہیں نہیں بندے کے اختیار میں ہے کیونکہ یہ تو فیلِ حصی ہے اور فیلِ حصی کے اندر اختیار کیوں کہتے ہیں کہ بندہ حصہ اس کے کرنے پر قادر ہو شریعت کی اجازت دینے یا اجازت نہ دینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ فیل شریعت تو ہے ہی نہیں یہ تو کیا ہے فیل حصہ تو اس کو قبیح لعائنی ہی قرار ہم دے دیں تو بھی بندے کا بے اختیار ہونا لازم نہیں آتا بندے کو پھر بھی کیا رہتا ہے اختیار کیونکہ اختیار کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق تو کس سے ہے ظاہراً اس پر قادر ہونے سے ہے جبکہ فیل شریعت کے اندر جب نہیں آ جائے تو نہیں آنے کا کیا معنی کہ اس کے اندر کیا ہے قبا ہے آپ اس قبا کو ایسے طریقے سے ثابت کرنا ہے کہ یہ نہیں کہیں نفی میں تبدیل نہ ہو جائے یہ نہیں کہیں نفی میں تبدیل یعنی کسی حاجز کو روکنا لازم نہ آئے نفی میں کیا ہوتا ہے حاجز کو روکا جاتا ہے اور نفی میں کیا ہوتا ہے جس کو اختیار ہوتا ہے اس کو روکا جاتا ہے تو لہٰذا فیل شرعی کے اندر جب نہیں آ گئی تو اگر آپ اس کو قبیح لعائی نہیں ہی قرار دے دیں کیا قرار دے دیں تو قبیح لعائی نہیں ہی ہونے کا کیا معنی نہ ذات کے اعتبار سے جائز نہ وصف کے اعتبار سے تو جب ذات کے اعتبار سے جائز نہیں تو بندے کے اختیار مینہ رہا کیونکہ یہ تو فیل کونسا ہے شرعی اور شریعت نے اجازت کسی طرح سے اس کی بھی ہے جب شریعت نے اجازت نہیں دی تو بندہ اس کے کرنے پر قادر بھی نہیں کیونکہ یہ فیل شرعی ہے فیل شریعت میں اختیار کس کی طرف سے ہوتا ہے شریعت کی طرف سے اور شریعت نے تو اجازت جب اجازت نہیں دی تو بندہ اس کے کرنے پر قادر بھی جب بندہ اس کے کرنے پر قادر ہی نہیں تو اس طورت میں کیا لازم آیا آج اس کو نہیں لازم آئی آج اس کو نہیں کیا ہے شعریہ کی جاند سے آج اس کو نہیں کرنا محال ہے کیوں؟ کیونکہ اس ق force میں شعریہ کی طرف عمر قبیح کی نسبت لازم آتی ہے کیونکہ نفی یہ تو نفی بن گئی آج اس کو نہیں کرنا کیا ہے اور نفی کیا ہے قبی تو معلوم ہوا شارع نفی کر رہا ہے تو اس کا تو کیا معنی ہوا ہے قبی کام شارع کی جانب سے ہوا اور شارع کی جانب سے قبی کام شارع کی طرف قبی کام کی نسبت ہو سکتی ہے شارع کی طرف تو قبی کام کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا تو شارع کا حاجز کو منع کرنا محال ہے شارع کا حاجز کو منع کرنا محال ہے اور یہ محال کس کی وجہ سے آیا اس فیل شرعی کو قبیح لعینی ہی قرار دینے کی وجہ سے اس فیل شرعی کو کیا قرار دینے کی وجہ سے جب اس کو قبیح قرار دیا تو بندے کی اختیار میں نہ رہا جب اختیار میں نہ رہا تو یہ نفی کس میں بدل گئی نفی میں بدل گئی سورہ سمجھ میں آئی تو شارعہ کا عاجز کو نہیں کرنا یہ محال ہے اور جو چیز مستلزی میں محال ہو وہ خود کیا ہوتی ہے محال ہوتی ہے تو یہ محال کس کی وجہ سے آیا تھا اس فیل شرعی کو کیا قرار دینے سے قبیح لعینی ہی معلوم ہو اس فیل شرعی کا قبیح لعینی ہی ہونا محال ہوا کیا ہوا محال ہوا تو وہ کیا رہے گا قبیح لغیری ہی ہو جائے گا یعنی غیر کی وجہ سے یہ قبیح ہے اپنی ذات کے اعتباس سے کیا ہے حسن ہے ذات کے اعتباس سے حسن ہے تو ذات کے اعتباس سے یہ مشروع ہو جائے گا یعنی ذات کے اعتباس سے یہ مشروع ہے ذات کے اعتباس سے تو حسن ہے ذات کے اعتباس سے مشروع ہے اور وصف کے اعتباس سے کیا ہے حرام مشروع نہیں پورا سمجھ میں آگئے بھئی جیسے بھئی جیسے کہ بیع بھئی یہ کیا ہے فیل شرعی اب اس فیل شرعی سے روکا گیا ہے جمعے کی ازان کے وقت بھئی جمعے کی ازان کے وقت بیع سے کیا کیا گیا ہے اور بیع فیل شرعی ہے یا فیل حصی یہ فیل شرعی ہے اور فیل شرعی سے روکا گیا ہے اور فیل شرعی اس میں نہیں آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے قبیل غیری ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یعنی ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے جائز تو بیع اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہوئی اور وصف کے اعتبار سے جائز غیر کی وجہ سے جائز نہیں ہے وہ غیر کیا تھا کیونکہ اس کیا جے اس بیع کی وجہ سے ترک سائی لازم آتی تھی تو ترک سائی کی وجہ سے یہ بیع کیا ہوئی جائز ہے نہ ہوئی تو بیع ذات جب آزان جمعہ کے وقت جو بیع ہوئی اس سے نہیں آئی ہے تو یہ نہیں فیل شرعی میں آئی اور فیل شرعی میں نہیں آئی تو وہ کیا ہوتا ہے قبیح لے غیر ہی تو یہ بیع قبیح لے غیر ہی ہوئی یعنی ذات کے اعتبار سے حسان اور وصف کے اعتبار سے قبیح یعنی کہو ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع تو یہ بیع ذات کے اعتبار سے چائز ہوئی اور وصف کے اعتبار سے چائز نہ ہوئی لہٰذا یہ بیع ہو جائے گی اور مل کے مشتری کا فائدہ دے گی کیونکہ ذات کے اعتبار سے یہ کیا ہے اگر ذات کے اعتبار سے جائز نہیں پھر تو بندے کے اختیار میں نہیں جب بندے کے اختیار میں نہیں تو پھر تو کیا لازم آیا آج اس کو نہیں تمہاروں وہ بندے کے اختیار میں ہے اور اختیار میں ہونے کا کیا معنی وہ اس کے کرنے پر خادر ہے یعنی یہ بہن ہو جاتی ہے اس کی اجازت ہے لیکن اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا لازم آ رہی ہے تر کے ساری لازم آ رہی ہے سورت سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس مرانا اللہ علم کی نفر پتیلی خلا